رحیم محترم بردر جج ساہبان موزز مہمانان اکرامی السلام علیکم آج کی اس تقریب میں خوش آمدید زندگی ایک عمل مسلسل وقت کی قید سے آزاد گزرتے ماہ و سال دن و رات سے بے نیاز اپنے اندر بے پناہ گہرائی اور گیرائی لیے ہوئے ہیں ادارے کا مبیش اسی اصول پر قائم ہے وقت کی دھول گرچہ ان کی افادیت کم و زیادہ کر دیتی ہے افراد کے آنے جانے صورتوں کے تبدیل ہو جانے کا اثر بلا شوا ہوتا ہے مگر بنیاد قائم رہتی ہے تسلسل کا یہ عمل ہی اس کی اصل روح ہے آج کی یہ تقریب بھی اسی سفر کا مظہر ہے آج ہم یہاں اپنی گزشتہ سال کی کارکردی کا تنقیدی جائزہ لینے کے لیے جمع ہوئے ہیں خود اعتضابی کا یہ عمل آئندہ کا لاحے عمل بنانے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے لہٰذا یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ کیا ارادے باندھے گئے تھے کون سے وعدے کیے گئے تھے اور ان کی تکمیل کے لیے کس حد تک محنت کی گئی اور نتائج کہاں تک حاصل ہوئے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مدد نظر رکھنا ضروری ہے کہ کن امور میں مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہوئے اور ان کی کیا وجوہات ہیں ان تمام امور کا تنقیدی جائزہ مستقبل کی بہتر منصوبہ بندی میں معاون و مددگار ثابت ہوگا موزز مہمانہ نگرامی لفظ انصاف گرچہ بے شمار معنی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں مگر عرف عام عدالت اور اس کے دیئے گئے فیصلوں کی حد تک سمٹ کر رہ گیا ہے اگر انہی محدود معنوں میں اس لفظ کی غرض و غائد کو سمجھا جائے تو عدالت کا کام متحارب افراد میں فیصلہ کرنا اور وجہ تنازع کو ختم کرنا ہے اگر سوچا جائے تو یہ راہ قطن آسان نہیں ہے ایک دفعہ جب یہ راہ تیار کر لی جائے تو اس سے فرار ممکن نہیں کیونکہ اس سے پھر جانا گویا اس عہد کی خلاف فرضی ہے جو اس راہ پر قدم رکھتے ہوئے بارگاہِ الہی میں اٹھایا جاتا ہے لہٰذا اس عہد کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہ کوشش بہرحال ہر سطح پر جاری رہنی چاہیے کہ قانون کی عملداری اور انصاف کی فراہنی کے لیے ہر وہ قدم اٹھایا جائے جس کی اجازت آئین اور قانون دیتا ہے اور اس عمل کی تکمیل کے لیے اپنی تمام تر قوتوں اور صلاحیتوں کو بلا خوف و خطر بروع کار لائے جائے یہاں اس عمل کو مدد نظر رکھنا ضروری ہے رکھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انصاف کی فراہمی کے اس عمل میں تنہا عدلیہ یہ مقصد حاصل نہیں کر سکتی جب تک اس کو بار اور متعلقہ اداروں کا تعاون اور مدد حاصل نہ ہو کیونکہ ہر ایک کے فرائض اور ذمہ داریاں نہ صرف متعین ہیں بلکہ باہمی طور پر جڑے ہوئے جن کو درست طور پر نبھانا ضروری ہے لہذا مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے ہر ایک کو اپنے حصے کا کام نہ صرف کرنا ہے بلکہ پوری ذمہ داری اور دیانت داری سے اپنے فرائض کو نبھانا ہے کیونکہ کسی مسترب کی داد و فریاد سننا اور مصیبت زدہ کو مصیبت سے چھٹکارہ دلانا بڑے گناہ کا کفارہ ہے اگر یہ اصول ہمارے پیش نظر رہے تو یقینا ہم کامیاب رہیں گے نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی جہاں تک اس عدالتی کارکردگی کا تعلق ہے اہم انتظامی اور عدالتی فیصلے جو گزشتہ سال کیے گئے ان پر کس حد تک عمل درامت ہوا ریجسٹرار صاحب تمام آداد و شمار بیان کر چکے ہیں جن کو دورانہ وقت کا زیان ہے ماضی کا ذکر ہو چکا اب مستقبل کا سوچنا ہے اور آئندہ کا لائے عمل تیہ کرنا ہے انصاف کی فرہمی بہرحال ہماری اولین ترجیح رہے گی ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ ادارے کے استحقام کے لیے ایسے اقدام اٹھائے جائیں جن سے نہ صرف اس کے وقار میں اضافہ ہو بلکہ عوام الناس کا اعتماد بھی بحال ہو بے لوس محنت لگن اور احساسِ ذمہ داری سے ہی یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے کوشش بہرحال شرط ہے آئیے اہد کریں کہ ہم سب اپنے فرائض پوری ذمہ داری دیانت اور ریاضت سے سرانجام دیں گے مسائب کے خوف سے رائحہ ترک نہیں کریں گے اگر ہم ثابت قدم رہیں تو یقیناً اللہ کی رحمت اور مہربانی سے ہم انشاءاللہ اس منزل کو پا لیں گے جس کا بیڑا ہم نے اٹھایا ہے آخر میں سب کی رہنمائی کے لیے چند لفظ ماضی کی یاد اور مستقبل کے خوابوں میں کھوئے رہنے سے بہتر ہے کہ اپنے حال کو تعمیر کرو شکریہ